اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنا موضوع لے کر جنازے کے مسائل پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو موت کی یاد دلائی اور ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں چند مسائل بھی ذکر کیے کہ نمبر ایک خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے نمبر دو موت کی تمنہ کرنا جائز اور درست نہیں نمبر تین شہادت کی تمنہ کرنا جائز اور درست ہے آئیے اب ہم آپ کے سامنے قبر کا کچھ منظر کھیچ دیں تاکہ ایمان تازہ ہو سکے اور موت کی یاد آ سکے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جنازے کے مسائل اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے قبر بھی ایک اٹل حقیقت ہے قبر کا عذاب سخت ہے قبر کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے اپنی امت کو ڈرائیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بے انتہا رویا کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کو جب صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے پوچھا اے عثمان یہ بتاؤ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے لیکن قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے قبر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بے انتہا اور بے تحاشہ روتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو آٹھ فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر یہاں پر نجات پالی تو اس کے بعد والی جتنی منزلیں ہیں وہ اس سے زیادہ آسان ہوں گی وَإِلَّمْ يَنجُو مِنْهُ اور اگر قبر میں ہی نجات نہ ملی قبر میں ہی اگر امتحان میں فیل ہو گئے تو اس کے بعد والی زندگی اس سے زیادہ سخت ہوگی اس کے بعد والی جو منزلیں ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہوں گی اور پھر عثمان روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر سے زیادہ ہولناک کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا قبر سے زیادہ ہولناک میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا تو قبر کی ہولناکی بہت سخت ہے ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اسمہ بنت ابی بکر یعنی ابی بکر رضی اللہ عنہ کے صحبزادی اس حدیث کی راوی ہے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ زَجَّ الْمُسْلِمُونَ وَجَّتًا اس حدیث کے راوی اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ہے اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں ذکر کی ہے بخاری حدیث نمبر 1373 فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تقریر میں اس فتنے کا اس آزمائش کا ذکر کیا کہ جس قبر میں انسان کو آزمایا جاتا ہے فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اس کا ذکر کیا فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ زَجَّ الْمُسْلِمُونَ وَجَّتًا مسلمانوں کی خوف کی وجہ سے چیخیں نکل گئیں اتنا وحشتناک اتنا حولناک منظر ہے قبر کا قبر کو معمولی مس سمجھئے قبر کا عذاب برحق ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہان کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی ایک یہودی خاتون آئی آ کر گفتگو کی اور پھر گفتگو کے دوران حضرت عائشہ کو دعا دی حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم عذاب القبری ہاں عذاب قبر ہوتا ہے تو قبر کا عذاب بڑا ہی وحشتناک ہے قبر کا منظر بہت ہی حولناک ہے ہمیں اس قبر سے ڈرنے کی ضرورت ہے اس قبر سے ڈر کر اپنی آخر سواہنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں اس قبر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس قبر کا عذاب اتنا حولناک ہے اس قبر کا منظر اتنا حولناک ہے کہ رب کعبہ کی قسم اگر اس قبر کا عذاب اپنے کانوں سے سلو کے میت کو کس طرح سے عذاب ہو رہا ہے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اور یہ بات میں نہیں کہتا یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے یہ حدیث مسلم شریف کی ہے حدیث نمبر 2868 مسلم 2868 کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں میت کا عذاب سنائے قبر میں اس پر جو بیت رہی ہے قبر میں اس پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ تم کو سنایا جائے لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر تم کو وہ عذاب سنایا گیا اگر تمہارے کانوں نے قبروں سے چیخ و پکار کی آوازیں سن لی تم اپنے رشتہ داروں کو وہاں دفن کرنا چھوڑ دوگے تم اپنے احباب و قارب کو قبرستان لے جانا چھوڑ دوگے بس یہ خوف ہے اس وجہ سے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے تو قبر کا عذاب بڑا ہی ہولنات ہے اور بڑا ہی سخت ہے اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں ابھی تو میں نے واقعہ رکھا عثمان رضی اللہ عنہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بے انتہا رویا کرتے تھے کون عثمان؟ وہ عثمان جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی ان کا نام لے کر کہ تم جنتی ہو وہ عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے تو بے تحاشا رویا کرتے تھے قبر کے عذاب کی وجہ سے قبر کو یاد کر کر قبر کی ہولناکی کو یاد کر کر اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے بے تحاشا رویا کرتے تھے آئیے ایک واقعہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھوں برائی بن عاظب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کنہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازتن کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جناسے میں تھے شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے پاس بیٹھے آپ پر ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ آپ رونے لگے اور اس قدر آپ روئے کہ آپ کے نیچے جو مٹی تھی وہ در ہو گئے فبکا حتی بلت سرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ مٹی آسوں میں تر ہو گئی ثم مقال آپ نے روتے ہوئے ہی اسی حالت میں ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدو اے میرے بھائیوں اس مقام کے لئے تیاری کر لو اس مقام کے لئے تیاری کر لو یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے حدیث نمبر 4195 ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی قبروں کی زیارت کر کے ہم بھی قبروں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کریں قبروں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کریں اور یاد کریں کہ ہمیں بھی اسی جگہ آنا ہے ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھائیں ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں اور کتنے جنازوں کی ہم نے نماز جنازہ پڑی ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہماری نگاہوں کے سامنے تھے ہمارے ساتھ ہسا اور بولا کرتے تھے ہمارے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے ہماری مجلسوں میں آیا کرتے تھے لیکن آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ گزر گئے جس طرح وہ گزر گئے اسی طرح ہمیں بھی ایک دن دنیا سے گزر جانا ہے ہم پر بھی موت آئے گی ہمیں بھی قبر میں داخل ہونا ہے لہٰذا قبر کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے ہمیں بھی قبروں کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرنا چاہیے ہمیں یاد کرنا ہوگا ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے اس موت نے بادشاہوں کو نہیں بخشا ہے انسان بڑے بڑی آرزوں میں لیے پھرتا ہے انسان اپنے چہرے پہ سہرہ سجاتا ہے اور وہ اپنی نئی زندگی کا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے شادی کا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی نئی نئی آرزویں ہوتی ہیں نئی نئی تمنائیں ہوتی ہیں اور وہ ان خوابوں کو بن رہا ہوتا ہے کہ میری نئی زندگی شروع ہوگی اور اس کے بعد میں فلا جگہ گھومنے جاؤں گا فلا جگہ ہنیمون مناوں گا اس کے بعد یہ کروں گا اس کے بعد وہ کروں گا لیکن شادی سے پہلے ہی موت اس کو آ لیتی ہے اور موت کا لقمہ اس کو چکھنا پڑتا ہے انسان تمنائے کر رہا ہوتا ہے میں بیلڈنگ بناؤں گا اس کو بہت عالی شان بناؤں گا اس قدر عالی شان بناؤں گا اس بستی میں اتنی عالی شان عمارت کسی کی نہیں ہوگی لوگ اس عمارت کو دیکھیں گے ایک کر اش اش کریں گے لوگ اس عمارت کو دیکھیں گے تو اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھے بنا اس گلیمے سے گزر نہیں سکتے پورے قصبے میں پورے گاؤں میں میرا چرچہ ہوگا چودری صاحب نے بہت اچھی عمارت بنائی ہے بہت اونچی بیلڈنگ بنائی ہے لیکن عمارت بنانے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے ایسے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ انسان کی شکل تک پہچانی نہیں جاتی اسی کو اردو شائر نے کہا گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں یہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے حادثات بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے ایسے حادثات ہو سکتے ہیں کہ چہرہ اور شکل و صورت بھی نہ پہچانی جائے لہٰذا میرے بھائیوں جب موت اس طرح اچانک آ سکتی ہے تو ہم اس سے آخر غافل کیوں ہیں ہم کو اس موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے موت سے پہلے عموماً لوگ بیمار ہوتے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بیماریاں ان کے لیے بہتر ہیں ایک مومن کے لیے بیماری بہتر ہے بیماریوں کی وجہ سے ایک مسلم کے گناہ جھڑتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے آئیے اس بارے میں دلائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں دلیل نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا يُصِبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصْبٍ وَلَا وَصْبٍ وَلَا حَمِّنْ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذَنْ وَلَا غَمِّنْ حَتَّ شَوْكَةَ يُشَاقُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا خَطْوَایَا اس حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ روی اللہ عن بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتیالیس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی مسلمان کو جو کوئی تکلیف پریشانی رنج علم تھکن پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ اس کے وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے دلیل نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُسَبْ مِنْهُ اس حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عن بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پیتالیس کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں دلیل نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنِيَا اس حدیث کے راوی انس ربی اللہ عنہ اور ترمیدی کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھانوے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شر کا معاملہ فرماتے ہیں شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اس کے گناہوں کے بدلے کو اللہ تعالیٰ روک کر رکھتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو مسیبتیں پریشانیاں ایک نیک انسان کے لیے یہ بہتر ہیں اس کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنتی ہیں اور جو آدمی بد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدلے کو اس کے اعمال کو اس کے کرتود کے بدلے کو روک کر رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک ساتھ گرفتار کرے گا اور اس کے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا دلیل نمبر چار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ حدیث ترمیدی کی ہے انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی پریشانیوں کے عوض عجر بھی بڑا ہے بڑی مصیبتوں کے عوض عجر و ثواب بھی بڑا ہے اور اللہ عز و جل جب کسی سے محبت کرتا ہے جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے پھر اس حالت میں ان آزمائشوں میں ان پریشانیوں میں ان تکلیفوں میں جو شخص اللہ سے راضی رہے جو شخص تقدیر سے راضی رہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو شخص اس پریشانی میں گھبرا جائے اور ناراض ہو جائے تو پھر اللہ کی ناراضگی اس کے لیے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گویا کہ ابھارہ ہے اس بات پر کہ اگر پریشانیاں آئیں بھی مصیبتیں آئیں بھی تو صبر کا دامن حال سے مت چھوڑو تقدیر سے راضی رہو اور اپنی زبان سے اس طرح کا کوئی جملہ نہ بولو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو جو تمہارے رب کی ناراضگی کا سبب بنے دلیل نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِلْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِئِئَةٍ اس حدیث کے راوی ابو غریرہ رضی اللہ عنہ اور حدیث کو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو ننیانوے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت برابر ہمیشہ اپنے ذات کے اعتبار سے یعنی خود اس کے بارے میں اس کے مال کے بارے میں اس کے گھر والوں کے بارے میں آزمائش میں مبتلا رہتا ہے لَا اَزَالُ الْمُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِلْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ ہمیشہ وہ آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے خود اپنے بارے میں اپنے مال کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں گھر والوں کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی اس سے پریشانی آتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی اس سے تکلیف ملتی رہتی ہے لیکن اس تکلیف کے سبب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے گناہ جڑتے ہیں حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِئِئَةٍ اور اس کے گناہ اس قدر جڑتے ہیں اس کی پریشانیوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس کے ذمہ کوئی گناہ کیونکہ دنیا میں اس کو پریشانیاں بہت زیادہ ملی ہوتی ہیں اس کو تکلیفیں بہت زیادہ ملی ہوتی ہیں تو ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے دلیل نمبر چھے ایک واقعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو چھوا تو دیکھا آپ کو سخت مخار تھا میں نے فرمایا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکا لطوعک وعکن شدیدہ آپ کو تو سخت مخار ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا مخار آتا ہے جتنا تم میں سے دو کو آتا ہے تم میں سے دو کے جتنا بخار تنہا مجھے اکیلے کو آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو آپ کے لئے عجر بھی دگنا ہوگا جب آپ کو بخار دو لوگوں کے برابر آتا ہے تو آپ کے لئے عجر بھی دگنا ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے لئے عجر بھی دگنا ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب اسے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا بیماری کے علاوہ کوئی اور تکلیف اسے لاحق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح مٹتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے اس طرح سے اس کے گناہ مٹتے ہیں دلیل نمبر ساتھ جابر روی اللہ انہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث امام ترمیزی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو دو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قیامت کے دن ان لوگوں کو عجر و ثواب سے نوازا جائے گا کہ جو دنیا میں ہمیشہ پریشانی میں رہے مصیبتوں میں گھرے رہے انہیں جب بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے ان کی عزت اور تقریم کی جائے گی عجر و ثواب سے نوازا جائے گا جب اس کو دیکھیں گے وہ لوگ جو ہمیشہ آفیت میں رہے ان پر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی انہوں نے مصیبتیں نہیں جھیلی اور نہ برداشت کی جب ایسے لوگ دیکھیں گے تو وہ آرزو کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کی چملیوں کو دنیا میں کھینچیوں سے کٹ دیا گیا ہوتا ان کی چملیوں کو دنیا میں کھینچی سے کٹ دیا جاتا تاکہ آج آخرت میں ان کو بھی عجر و ثواب ملتا ان کو بھی وہ عزت اور تقریم نصیب ہوتی جو ان لوگوں کو مل نہیں ہے جو دنیا میں پریشانی اور مصیبتوں میں رہے تھے تو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے موت سے پہلے وفا سے پہلے جو بیماریاں آتی ہیں جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ بیماریاں یقین رکھو جان لو کہ وہ بیماریاں بہتر ہیں تمہارے حق میں اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گناہ دھلتے ہیں لہٰذا بیماریوں میں مبتلا اگر کسی کو اللہ رب العالمین کر دے تو اسے کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے جو اس کے رب کو ناراض کرنے والا ہو بلکہ وہ اپنے رب کی تقدیر سے راضی رہے اور وہ یہ یقین نکھے وہ یہ اعتماد رکھے اللہ نے یہ بیماری اور اللہ نے یہ پریشانی میری تقدیر میں لکھ دی تھی جیسی پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہی مجھ کو لاحق ہو رہی ہے اللہ سے راضی رہے اور خوش رہے تو اللہ رب العالمین اس کو عجر و ثواب سے نوازتا ہے اور اگر تکلیفوں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں واویلہ مچایا جائے اور زمان سے اس طرح کے کلمات ادا کیے جائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو تو پھر اس پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا لہٰذا ہمیں اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے اور موت سے پہلے جو بیماری ملتی ہے ان بیماریوں پر کبھی بھی ہمیں اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا لیکن انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اسی موضوع کو لے کر اور یہی سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ